ویلکم بیک گائیز باتن بول میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ میں پریشانت وہ کہتے ہیں نا جب کر لیا ہے فیصلہ اوچھی وڑان کا تو کیا ناپنا کا دستمان کا ایسا ہی کچھ ہوا پاکستان کے نئے سینشیشنل بلے باز آزم خان کے ساتھ میں آزم خان شاید اس نام سے آپ زیادہ فیملیر نہیں ہوں گے لیکن کچھ سمیں بعد آپ اس نام سے بہت زیادہ فیملیر ہو جائیں گے کیونکہ 22 سال کے اس بلے باز کو پاکستان نے اپنی ٹیم میں چنا ہے انٹرناشنل ٹیم میں چنا ہے اور وہ چنے گئے ہیں تی ٹونی ٹیم میں جو انگلینڈ اور ویس انڈیز کے خلاف ماچز کھلے گئے 10 اگست 1998 کجن میں آزم خان ویسے تو گھریلو کرکٹ بہت زیادہ کھلے ہیں ساتھ انہوں نے شری لنگان پریگ میں لیگ بھی کھلا ہے اور پاکستان سپر لیگ بھی کھلا ہے گالا گلیڈیٹر سے وہ شری لنگان پریگ میں لیگ کھلے انہوں نے ایک فرس کلاس ماچ کھلا ہے وہاں 36 ٹی ٹونی گھریلو ماچز کھلے ہیں لیکن اس کھلاڑی کی جو سٹوری ہے وہ کافی انسپریشن بھری ہے سب سے پہلی بات یہ موہین خان کے بیٹے ہیں موہین خان وہی جو پاکستان کی بہت لمبے عرصے تک ویگٹ ہیپر رہے اور اب انہوں نے ان کے بیٹے کو یہ باگڑور دی ہے یعنی پاکستان کی ٹیم میں موہین خان کے بیٹے آزم خان ویگٹ ہیپننگ کرتے دکھائی دیں گے لیکن آزم خان کے لیے سفر اتنا آسان نہیں تھا آزم خان نے اس ٹیم میں جگہ بنانے کے لیے اپنا 30 کلو وزن گھٹایا جی ہاں اس لیے ہم بول رہے ہیں انہیں نے اوچھے اڑان کا فیصلہ لے لیا تھا تو انہیں کوئی بھی چنوٹی بڑی نہیں دکھی کئی بار ان کے ویٹ کو لے کر لوگوں نے سوال کھڑے کی لیکن آزم خان نے محنت کرنی نہیں چھوڑی ہار ماننا نہیں چھوڑی اور انہوں نے اپنا 30 کلو وزن گھٹایا اور پھر پاکستان ٹیم میں اپنی جگہ بنائی اب آزم خان کی کچھ ریکارڈز میں آپ کو بتاتا ہوں آزم نے 36 ٹی ٹی ونڈی ماچز کھیلے ہیں جن کی 35 پاریوں میں ان کو بلے بازی کرنے کا موقع ملا ہے 700 سے زیادہ رن بنائے ہیں اور 4 اردشاہ تک شامل ہیں تو آزم خان کا یہ ریکارڈ بہت شاندار ہے ٹی ٹی ونڈی کے لئے اور اس لئے ان کو ٹی ٹی ونڈی ٹیم میں چنا گیا ہے اور ٹی ٹی ونڈی کے وہ بہت شاندار دھماکدار بلے باز مانے چاہتے ہیں اب دیکھنا اہم ہوگا کہ کیا آزم خان بھی اپنے پتا کی طرح پرفارم گر پائیں گے کیا پاکستان ٹیم کو ایک نیا سٹار ملے گا محض 22 سال کا یہ بلے باز کیا بادشاہت برقرار کر پائے گا اپنی انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز میں وہ آنے والا وقت بتائے گا تو اس نام کی اب اسے بہت چرچے ہیں اب دیکھنا انٹرسٹنگ ہوگا کہ یہ نام اور کتنا بڑا ہوتا ہے اور کیا موین خان کی وہ جو پرتشتہ ہے اس کو برقرار رکھ پاتے ہیں یا نہیں فلال اس ویڈیو میں ترہیے آپ کو ویڈیو کیسے لگا ضرور بتائیں ساتھی چینل کو سبسکرائب بھی ہو اسے برشان جانبان سانگی آف شکریہ